بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دلازٹر میں ہوں یاسر رشید اور سٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجیاکار رانہ محمد عظیم صاحب ناظرین کل رات گئے پاکستان تحریک انصاف کے صدر چادری پرویز علیہی صاحب وہ رہاہ کے گھر پہنچے ان کی تصاویر منظر عام پہ آئیں پھر اس کے بعد آج کے دن ایک سال سے زائد عرصے سے روپوش حماد عظر صاحب وہ منظر عام پہ آئے اور پاکستان میں اسلامباد میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹریٹ میں آکے انہوں نے ایک تو اظہار تازیت بھی کیا خیریت بھی دریافت کی رعوف حسن صاحب کی بعد میں میڈیا سے بھی گفتگو کی اور اس کے بعد وہ پشاور نکل گئے پھر بعد میں پولس حرکت میں آئے اب انہوں نے ایک پیغام دیا انہوں نے یہ کہا کہ ہم تک پیغام یہ پہنچا ہے کہ بانی پی ٹی آئے نے کہا ہے کہ اب روپوشی ختم کرنے کا وقت ہوا جاتا ہے آپ منظر عام پہ آ جائیں تو کیا یہ پیغام صرف عماد عظر صاحب کے لئے تھا یا دیگر افراد کے لئے بھی ہے دوسری بات کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب سڑکوں کی سیاست ہوگی تو سڑکوں کی سیاست پہ کیا حاصل ہوگا کیونکہ خان صاحب نے جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس ہے اس کے اندر جو بات کی ہے صافیوں سے انہوں نے جو پیغام دیا انہوں نے کہا جی اگر ڈنڈا چلانا ہے اور ڈنڈے کے زور صحیح حکومت چلانی ہے تو ہم بھی پھر سڑکوں پہ نکلیں گے ہم معیشت کی وجہ سے نہیں سڑکوں پہ نکل رہے تھے لیکن پھر اب سڑکوں پہ نکلیں گے اور اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی سینٹ کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں اور پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی حتکہ عزت بیل کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون سے نالا ہے اور پاکستان تحریک انظاف جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام فیس سے ہاتھ میں لاری تو یہ پورا سیٹ اپ آنے والے دنوں میں کیا تشکیل پائے گا رانہ صاحب کی طرف پڑھتے ہیں رانہ صاحب کل آپ کو معلوم تھا کہ پرائی صاحب جو ہیں وہ گھر چلے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے یا سعید یا رسول اللہ السلام علی کے یا سعید یا خبی اللہ بالکل یا سر ہے سید میں نے اپنا ویلوگ تو صبح تو صبح کا تھا یا سر آپ کو یاد ہو اس میں میں نے کہا تھا یہ ہونا تھا ابھی آنے والے چند دنوں میں اگر عزالتوں کی چھٹیاں نہ ہوئیں تو کئی اور بھی آپ کو بڑے بڑے لیڈر رہا ہوتے نظر آئے گی دکٹر یاسمین راشد تو اسپتال چلے گئی جی وہ بالکل چلے گئی ہیں اسپتال اب میں ان کو جب کہہ رہا ہوں نا بڑے بڑے لیڈر تو ان میں سارے لوگ شامل ہوں گے انتظار تھوڑا سا کرنے بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھیں نا چودی پرویز لائی کی رہائی جو ہے وہ عام چیز ہے صدر بھی ہے ایک پارٹی کے اور پارٹی کے صدر کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں چودری ہوں مجھے اپنی دوستی وفاداری نبانی آتی ہے انہوں نے پارٹی کے ساتھ وفاداری نبائی ہے مونسلائی نے نبائی ہے چودری صاحب کی فیملی نے نبائی ہے ساری اور اتنی سیپتیں اتنی مشکل اتنے گھٹر مرحلیں سارے انہوں نے تیع کی ہے اور آج بھی وہ ڈٹ کر کھرے سید نجاست نہیں دیتی اس کے باوجود کھرے کوئی سودے بازی نہیں کی لیکن ان کی رہائی کے بعد آپ کو میں ایک خبر دے دوں چودری صاحب اپنے لوگوں کو بچانے کے ماسٹر ہیں چودری صاحب ڈائی لاؤگ کے ماسٹر ہیں اور چودری صاحب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کس جگہ پر میں نے کیا کرنا ہے آپ کو بہت جنگ برے برے سرپرائز ملیں گے اور چودری صاحب نے بری گیم ڈال لی ہے آپ کو نظر آئے گا گیم میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا ہی یعنی چودری صاحب وہ بہت سے دوریاں ختم کریں گے چودری صاحب ایک تنظیم کو ان کے آنے سے دیکھیں ایک پارٹی کا صدر گرفتار تھا ایک پارٹی کا چیئرمن گرفتار تھا ایک پارٹی کا ویس چیئرمن گرفتار تھا ایک پارٹی کا سیکٹری جنرل چھوڑ کے چلا گیا تھا اب نیا چیئرمن نیا سیکٹری جنرل لیکن اب ذرا تھوڑا سا آگے آتے ہیں یہ آپ کو سرپرائز ملنا شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ جو دو دن اور ہمارا پروگرام ہے پھر ہم دو دن کی لیف پہ چلے جاتے ہیں نا دو دن کی لیف پہ جاتے ہیں نا پھر اس کے بعد ہم پروگرام پہ آتے ہیں تو اس وقت تک آپ کو ہم یہ حبر دے رہے ہوں گے کہ آج فلاں بھی ہو گیا آپ یہ غور کریں نا سیاست کی تبدیلی کیسی ہے کیا مولانا فضل الرحمن اور تحریک انصاف کا کوئی کہتا تھا کہ آپس میں کبھی اتحاد ہوگا یہ کٹھے بیٹھیں گے میاں نواشی صاحب نے پیپس پارٹی نے مسلم لیگ نون نے عمران خان کے بانی تحری کے انصاف کے ان کے خلاف استعمال کیا بے انتہا استعمال ہوئے جلسے جلوس ریلیاں کس کو نہیں بتا کہ پلین لیکس کام ہونے کے وقت وہ ریلی کہاں سے نکلی تھی دھرنا کہاں پہ بیٹھا تھا اور اس دھرنے میں کہ بات کیا ہوا تھا اس دھرنے میں کیا ہوا تھا دھرنے کے حوالے سے کیا معلومات بعد میں شیئر کی گئی تھی کہ کس کے کہنے پہ دھرنا ہوا دھرنے کے مقاصد کیا تھا تو بات یہ ہے کہ یہ اب گیم کسی وقت نہ الٹی چلتی ہے تو یہ الٹی گیم شروع ہو گئے یہ الٹی بازی شروع ہو گئے یاسر صاحب ایک بات آپ ذہن شین کر جیسے انہوں نے صحافیوں کے خلاف ایک بل لائے تھے جیسے یہ زباہ بندی کا ایک بل لائے تھے جو بھی منظور نہیں ہوا تو ہم بات کر سکتے ہیں یاسر صاحب جب منظور رکھا بات ہم اس وقت بھی کریں گے کیونکہ ہم نے کوئی غلط بات تو کرنی نہیں ہم نے کوئی ایسی بات تو کرنی نہیں کہ جس کم طرح لگا ہے وہ کیا تھا وہ اس لئے یہ تھا کہ بہت سی چیزوں پر پبندی لگ جائے بہت سی باتیں جو ہے باہر نہ آئیں بہت سے لوگ جو ہے بولنا بند کرتے جیسے آپ نے کہا لیں مجھے کہا کہ بلی کے بکرے کیا ہوتے ہیں حالانکہ اس وقت تو پوری قومی بلی کا بکرہ ہے کسان بلی کے بکرے ہیں بجلی کے بلوں کی صورت میں دیکھیں تو ہر غریب شخص بلی کا بکرہ ہے گیس کی کیمت بڑھ رہی ہے ہر غریب آدمی جو ہے اس کا نشانہ بنے گا اسی طرح اور بھی دیگر چیزیں جو ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا تو یاسر صاحب اب حالات بدلنے ہیں اچانک بدلنے ہیں اتنی تیز سے بدلنے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں صرف پاکستان کے نہیں اس ہتے کے بھی اس ہتے کے بھی قوم دیکھنی تھی آج قوم دیکھتے ہیں قوم تھی آجیرام میں ہم پارلیمنٹ میں جائے تو نفرت پارلیمنٹ سے باہر آئے نفرت پیس کانفرنس میں نفرت جلسوں میں نفرت جلوسوں میں نفرت افتتاہ پہ نفرت فوت کی اور پھر بھی نفرت خوشی اور پھر بھی نفرت غمی خوشی ہر جگہ نفرت کے علاوہ ہمیں دیتے ہیں کہ ہاں سیاستہ ہمیں آپس پہ تقسیم کرنے کے علاوہ ہوت مل کیا رہا ہے مجھے یہ بتا دیں نا ٹاکچو دیکھ رہے ٹی وی کے آگے بیٹھ جائے آپ کو یہی ملے گا پارلیمنٹ کے جلاس دیکھ لیں آپ کو یہی ملے گا جلسے جلوس دیکھ لیں آپ کو یہی ملے گا کوئی اپنا منشور نہیں پیش کر رہا کوئی نہیں کہہ رہا یہ بنا منشور ہے یہ 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 میں تو وزیر جو ہمارے قانون ہیں انہوں نے کہا جی بھام روف صاحب کے بلگ لب دو روف صاحب کے ملزموں کو گرفتار کریں گے گے یہ لفظ کیا ہوا کیا وہ علاقہ غیر تھا کیا وہ باگ کے کسی ایسی جگہ چلے گے کیا وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے نہیں تھے کیا ان کا اتنی دیر وہاں کھرے ہونا وہاں جانے کے بعد جس کاری میں گئے ہیں اگر آج ہر شخص کو اس کا پتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں پتا آپ کے انتظامیاں کا کیوں نہیں پتا آپ کے دیگر لوگوں کو کیوں نہیں پتا تو ہمیں تو نفرت مر رہی عوام کو یار اور کچھ نہیں مر رہا ہمیں ہم اس کے قوم اس خوش شبری کی منتظر ہے کہ ایک دن خوش شبری ملیں ہم نے بجر کا پوچھا تو کیسا رہے ہیں شیخ صاحب نے کہا کوئی خوش شبری نہیں ہے یہی کہا نا صبح وفا کسی جگہ کوئی خوش شبری نہیں ہے اوہ یار کھو دو کھو ماں سٹو عوام نو اتا سوڑ دیتا جتا باقی بھی سٹو یہ بھی مارنڈے ہوں سان سسک سسکے مننے سے بہتر ہے ہمیں ایک ہی دفعہ یہ مار دیں اچھا رہان صاحب ایک چیز سمجھ نہیں آتی آپ کو اکسا چیزیں سمجھ نہیں آتی پاکستان مسلم لیگ نون جب بھی آئے وہ زیادہ تر ترامیم کی بات کرتی ہے جی اس میں ترامیم کر لیں ترامیم کی بات بھی کرتی ہے وہ اندیوں کی بات بھی کرتی ہے باقی بھی وہ لے کریں نا اب اپنے پارٹی آئین میں ترامیم کی بات کر رہے ہوں شکر اگر انہیں پاکستان ترامیم دیگا لیں کرتی آفرین ہے یار یا سر صاحب بات سنیں میری پارٹی آئین میں بھی ترامیم کریں یہ ان کا حق ہے یہ ان کا حق ہے لیکن مجھے ایک بات بتائیں آج جو انہوں نے کیا ہے آج تو انہوں نے خود کا شملے کی ہیں آج وزیر قانون صاحب نے بھی باقی لوگوں نے بھی آپ کا اٹانی جنرل جا کے کچھ اور گیا کیا تھا ہے آپ کی تقریر اسمبلی میں کچھ اور ہوتی ہیں ہٹانی جنرل صاحب کہتے ہیں جناب کچھ نہیں ایسا ہوگا میں گرنٹی دے رہا ہوں یہ ہی کہا تھا انہوں نے تو آج کیا ہوا ہے آج سے ایک دن پہلے کیا ہوا ہے تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے ترامیم آپ دیکھیں اتنی ترامیم یہ کریں گے کہ ترامیم لیگ بنجے گی یہ نون لیگ سے نا ترامیم لیگ بنجے گی بھئی ان کے باس اور کرنے کے لیے کیا ہے کیا ان کے باس چھے کام ہیں یہ کاغذ پر نوٹ کرنے چھے کام بجنی مہنگی کرنی ہے غریب کو غربت دینی ہے امیر کو فیدہ دینا ہے ترامیم کرنی ہے مہنگائی کی چرہ کو برہانہ ہے اور دادو شمار بیان کرنے والے میاں مٹھو ایسے رکھنے ہیں ایسے کمال کے رکھنے ہیں کہ انہوں نے کہنا جناب آج مہنگائی کی چرہ جو ہے زیرو پہ آگئی ہے لیکن پھر بھی غریب کو روٹی نہیں میری مہنگائی کی چرہ ختم ہو گئی ہے لیکن اس لئے جناب کاروبار اس لئے نہیں ہو رہا جناب وہ پوزیشن کا قصور ہے کیا قصور ہے وہ فلاں فلاں کرتے ہیں فلاں بندہ جو ہے فلاں بندہ فلاں کرتا ہے آپ جرہ آج کی مولانا صاحب اور تحریک انصاف کی ملاقات کے بعد دیکھئے گا آپ مولانا صاحب پر فتوے مولانا صاحب پر تنقید مولانا صاحب پر کیا کیا جملے کسے جاتے ہیں کل جو اپنے تھے آج وہ بورے ہو جائیں گے جناب صاحب کل لاہور میں ایک ریپورٹ ہوا ہے واقعہ کہ بھیکے وال سے کچھ لوگ آئے ہیں اور آکے زیور لے گئے ہیں تو اس کے بعد وہ تحقیقات میں پتا چلا ہے کہ سیف سیٹی فوٹیج کے اندر ایسا کوئی واقعہ ہے رونمانی اور فوٹیج کس کی تھی سعید اکبر نیوانی صاحب کی اہلیاں ہیں انہوں نے ریپورٹ کیا فوٹیج کس کی تھی فوٹیج کون سے والی میں ارس کر رہا ہوں کیمرے کس کے تھے حکومت کے چلی مجھے آپ نے بات کر دی ہے کل ہم فوٹیجیں انشاءاللہ لے آئیں گے لے آئیں گے اور یہ بتا بھی دیں گے ہے کون تھے یعنی واقعہ ایسا ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بتا بھی دیں گے ہے کون تھے سہر چیزیں کیلئے رو جائیں گے واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہر چیزیں کل کیلئے کریں گے ہم تو ثبوت کے ساتھ بات کریں گے انہیں موقع نہ ملے یعنی صاحب انہیں ایک پرسنٹ بھی اس بات کا موقع نہ ملے آپ کو خبر دوں خبر لے آپ آپ کو بری خبر میں یہ دے دوں کل لاہور میں کل ایک بری رپورٹ شخصیت جو ہے وہ کسی وقت بھی پریس کانفرنس کرے گی کل کرے گی کبھی امکانات یہی ہیں سننے میں آئے کہ صبح پہلے ٹائم انہوں کی پشاور ہائی کورٹ سے یا اسلامباد ہائی کورٹ سے یا ملوچستان ہائی کورٹ سے کسی جگہ سے بھیل ہو جائے گی اور بھیل کے بعد وہ لاہور میں پریس کانفرنس کریں گے اور وہ ثبوت کے ساتھ ثبوت دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں ایک چیزہ آپ ذہن میں رکھئے گا یہ کسی جگہ بھی نہ کہا گیا ہے نہ ہدایت ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ پور تشدد کوئی مظاہرہ ہو نہ ہی یہ برداج کرے گی پور امن مظاہرے حق ہے ہوں گے اور آپ کو اگلی خبر بھی دے دوں آپ کے لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے لاہور میں جو جلسہ ہوگا اس جلسے کے بعد دنہ ہوگا جلسہ نہیں ہوگا میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہ ہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اس جلسے کے بعد جلسہ نہیں ہوگا دنہ ہوگا وہ دنہ کتنے دن کا ہوتا ہے کتنا لمبا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آجے گا یہ بات نوٹ کر لیجئے گا میرے پاس تو چلائیے اور یہ تصدیق شدہ بات ہے جس نے مجھے یہ بات بتائی ہے وہ ایک ذمہ دار چخص ہے اب گودہ کل باکستان بار کونسل لاور ہائی کورٹ بار کونسل سارے آپ کے ساتھ ہزاری ایک چیتی بھی کر رہے ہیں جے معلوم ہے اس لیے کہ یہ صرف ہم پر نہیں یہ پاکستان کی ہر اس شخص پر پبندی لگنے جا رہی تھی جو ازادی صحافت کی بات کرتا ہے لیکن رانا صاحب ایک سوال بنتا ہے چلیں ایک نوٹس تو ہے کہ بھائی جن آپ نئی اصوات براہ راز وہ نشر کر سکتے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پروسیڈنگ کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر تو براہ راز نشر ہوتی ہیں تو کیا یہ سپریم کورٹ کو بھی نوٹس بجوایا جائے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اگلے ایک سے دو دن میں یہ جو پیمرہ کے کمات ہیں یہ منصوخ ہو جائیں گے نہیں آپ کو بتا رہو نوٹ کھا لیجئے جو باتیں آپ کو بتا رہو یہ منصوخ ہو جائیں گے آپ کس طرح چپائیں گے آج کی سماد ٹی وی پہ نہیں چلی لیکن کس کس کو نہیں پتا کیا کیا بات ہوئی کوئی ایک ہے جس کو نہیں پتا کوئی ایک شخص پاکستان کا جس کے بعد جو اس پہ انٹریسٹ رکھتا تھا یا چینلز کو تو وہ چیزیں ملی ہیں نا ریبورٹرز تو موجود تھے نا یوٹیوب پہ چلی ہیں ویٹس اپ گروپوں میں چلی ہیں ہر جگہ چلی ہیں کتنے دن رکھیں گے میں پھر میں کوئی کہہ رہا ہوں کل آپ نے ہوا پتا کیوں ہے یہ کیوں کل ہامشاہ صاحب نے جو اگری نہیں کر لیا ایک چیز سے اقرار کر لیا ان کو ایک کی ہو گیا فوری طور پر یہ پلے ہی پہ آگیا صدیقہ ایک ہی رولا پہ آگیا سرمان صفدربادی لیا گیا پنجاب میں اس وقت جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور مجموعی طور پر جو چیزیں جو ہیں ڈیویلپمنٹس کے حوالے سے اگر دیکھنے میں آئیں اور رفٹ کے حوالے سے اگر دیکھنے میں آئیں تو ایک نکتہ جس کے اوپر مرکوز ہو کے اگلی حکومت کو بڑھایا جا سکتا ہے اور ایک ایسے وقت میں جب بجٹ کو تشکیل دینا ہے اور بجٹ کو تشکیل دینے کے لیے پری بجٹ سیشن میں تجاوزات منظر عام پہ آنی ہیں انہی سفارشات کی روشنی کے اوپر آگے چیزیں مرتب کرنی ہیں اور پھر یہ بھی کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز کیاں اور ایسے میں کیا اوپوزیشن کے ساتھ یوں کھلم کھلا رویہ رکھ کے ان کے خلاف کچھ چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا پھر باہمی تناظر کے اندر ان کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماء علی گوہر بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا علی گوہر بلوچ صاحب بہت سب بہت شکریہ آپ کے وقت علی گوہر بلوچ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی کیونکہ ہم اسے پی ڈی ایم ٹو کی حکومت بھی اگر کہیں تو زیادہ تر تو آپ ہی کے پاس ہیں وزارتیں آئین میں ترامیم قوانین میں ترامیم ہر جگہ ترامیم کے بعد اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے پارٹی آئین پر نظر سانی اور ترمیم کا فیصلہ کر رہی ہے تو یہ ترامیم سے نکل کے حقیقی اقدامات کی طرف بڑھنے کی ضرورت کب آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یاتر بھائی ہر چیز کو دیکھنے کا ایک تناظر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک جو جنرلسٹ ہے اور ایک جو محقق ہے وہ یقینی طور پر تنقید کی نظر سے معاملات ہوگیتا ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہاپ گلاس پانی کا ہے تو وہ مثال دی جاتی ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھا خالی ہے بلکل اسی طرح سے چاہے ملک کا آئین ہو چاہے ملک کے قوانین ہو چاہے ہمارے دیگر معاملات ہو ہر جگہ پر بہتری کی گنجائش رہتی ہے اور یقینی طور پر اس بہتری کے لیے اس میں تبدیلی کرنا ضروری ہوتی ہے لیکن اس تبدیلی کے دران آپ پر تنقید بھی ہوتی ہے ہاں اگر تنقید مصبت ہو تو یقینی طور پر اس میں اصلاح کے پہلو بھی ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلیز کا کام پارلیمنٹیرین اور پارلیمان کا کام جو ہے بنیادی طور پر کانون سازی اور جب کانون سازی ہوگی تو اس میں ترامین بھی ہوں گی نای قوانین بھی بنیں گے امینمنٹس بھی ہوں گی اسی طرح سے بالکل جو ہماری پارٹی کا آئین ہے ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ کافی تبدیلیاں آ جاتی ہیں اور حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے ان میں بہتری لانے کی گنجائش ہے تو میرا خیال ہے ابھی تو کمیٹی بنی ہے جہاں تک ہماری پارٹی کا آئین ہے تو وہ اس کا جائزہ لے گی کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں مصبت تبدیلیوں کی ضرورت ہے آپ نے بریشتے بات کی بلکل اسمبلیوں کا پارلیمنٹ کا کام آئین سازی میں سمجھتا تھا پہلے گال سازی جتنی گالیاں نکل دی ہیں جتنی وہاں پہ جو جو ہو رہا ہے یہ اچھا کیا آئین سازی آپ نے کہا آئین سازی بلکل ہونی چاہیے آج رانہ سناؤلہ صاحب نے ایک بات کی یہ انہوں نے کہا کہ اگر سیاسی جماعتیں آپس میں کٹھی نہ ہوئیں اور کٹھی نہ بیٹھیں اختلافات ختم نہ کیے الیکچن ایک دوسرے اختلاف لڑے جو مرضی کریں لیکن اگر یہ کٹھے نہ ہوئے تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا تو اس پہ پھر پہل کون کرے دیکھیں آپ نے بلکل ٹھیک بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ رانہ صاحب پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور وہ یقینی طور پر اپنی ایک نظر رکھتے اور اپنا اشتگربہ رکھتے رانہ صاحب نے بلکل ٹھیک ہی آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی ایک دہائی سے جس طرح سے کہ سیاست کے اندر جو ہے وہ ایک رجحان بڑا ہے جس میں بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہوئی ہے قوم ڈیوائیڈ ہوئی ہے جس طرح سے حتیٰ کہ صحافی تک محفوظ نہیں ہے مطلب ہے کہ اگر آپ اختلاف رائے کرنا اور ہے لوگوں میں برداشت ختم ہو گئی اور یہ جو رجحان بڑا ہے اور اسمبلی کے اندر دلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے جس طرح کی گالم گلود کی جاتی ہے تو یقینی طور پر ان چیزوں کا میں سمجھتا ہوں کہ جب تمام پلیٹیکل پارٹی جاپت میں بیٹھیں گی ان چیزوں کا جائزہ لیں گی تو یہ جمہوریت کسی اچھے طریقے سے بھی چلائی جا سکتی ہے یہ ضروری نہیں کہ ایک دوسرے کو گالیاں دے کہ ایک دوسرے سے نفرت کر کے نفرت کی سیاست کو پھیلا کر تو رانہ صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں اور اس کی ملود صاحب ملود صاحب اگر دیکھا جائے اگر دیکھا جائے ایک طرف نوٹیفکیشن کا اجراہ ہو کہ آپ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی سماعت کا حوال جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے وہ نشر نہیں کر سکتے لیکن دوسری طرف ججز کے اوپر سینٹ کے اندر میں بات ہوتی رہے پارلیمنٹ میں بات ہوتی رہے الفاظ جس طریقے سے اس کا جو چناؤ رکھا جائے تو اس سے تو حبس کے اندر ہی اضافہ ہوگا کوئی سازگار ہوا تو چل نہیں سکتی تو یہ رویہ کیوں اپنایا جا رہا ہے مجموعی طور پر کیا کوئی نیا نیرٹیف چاہیے نہیں دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے پہلے رانہ سناؤلہ صاحب کی بات کا حوالہ دیا اس میں میں آپ کو رانہ سناؤلہ صاحب کی بات کا حوالہ دوں گا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو پریزیڈنسی ہے وہ ایک آئینی مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ کا آفیس ایک آئینی ادار ہے اور ظاہر ہے کہ وہ مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ کا جو کردار ہے وہ بڑا کھلیتی ہے تو اس حوالے آئینی طور پر بھی اور اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو عدلیہ اور شاستدانوں کے درمیان تند و تیز اور خاص طور پر جو ہماری ایجنسیز کے ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہو ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر ادھر بیٹھ کر ہو جائیں اور ہر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ آپ کی ڈومین ہے آپ اس میں رہگر کام کریں اگر آپ نے رانہ سناؤلہ صاحب رانہ سناؤلہ صاحب کا ہی حوالہ دینا ہے تو اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ نعبت اگر خواجہ سراؤں تک ہی آگئی ہے تو ان کو چاہیئے کہ سولہ کر لیں اب وہ کس کو کہہ رہے ہیں کس کو پیغام دے رہے ہیں دیکھے بات یہ ہے کہ یقینی طور پر وہ جو اس وقت واقعہ ہوا وہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور اس کو کسی صورت بھی مطلب ہے کہ اس کو قابل قبول نہیں ہے اس قسم کے واقعہ بالکل اسی چیز کا ہم تو آلریڈی ان چیزوں کے متاثرین میں شامل ہوتا ہے احسن اقبال صاحب کے بادو پہ بولی ماری گئی تھی پھر آپ نے دیکھا جوہے لتی صاحب کے اوپر تشدد ہوا تھا پھر کسی شاہدانوں کے اوپر یوتے پھینک دیے جاتے ہیں تو یہ وہی تلک چیزیں ہیں جو کہ ان کو رکھنا چاہیے ان کو یہ کس صورت بھی قابل قبول نہیں ہے لیکن بہارال یہ بھی میں ایسا مجھتا ہوں کہ پلٹیکل پارٹیز اپنا رویہ اگر درست کرتی ہیں اور آپس میں گفتو شریر کی والا شلطہ شروع ہوتا ہے اور نو مہی جیسے واقعات کے اوپر اپنی دل کی اتھا گرائیوں سے مضمت کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات بہتری کی طرف چل سکتے ہیں اور ان چیزوں کا تدارک ہونا چاہیے ان چیزوں کو رکھنا چاہیے یہ کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں یہ کسی کے اوپر کسی میرے اور آپ کے ساتھ بھی اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان واقعات کے اوپر کوئی ہسا جائے یا کپوائنٹ سکورین یہ مانی میں بھی ہوتی رہی اس پر کپوائنٹ سکورین جکور صاحب نے میرے پچھلے پروگرام میں ہمارے کہا تھا کہ آپ بے فکر ہو جائیں اور آپ نے کہا تھا ہم آپ سے پوچھیں گے بھی آپ نے کہا جی ضرور گندم سکینڈل کی بات ہوئی تھی اس میں چار لوگوں کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چار لوگ ہی ذمہ دار ہیں اتنا بڑا معاملہ اور صرف وہ چار بیوروکریٹ سی ذمہ دار ہیں اور ان پہ ان کو بڑھتر بھی نہیں کیا گیا ان کو موتل کیا گیا ان کو اندر بھی نہیں گرفتار بھی نہیں کیا گیا دیکھے بات یہ ہے کہ گرفتار کرنا تو خیر اداروں کا کام ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے پر مقدمات آپ کو پتا ہے کہ نیف جیسے ادارے ہیں دیگر ایف آئی اے بھی ہیں دیگر ادارے بھی ہیں جو ان چیز کے معاملات کے تحقیقات کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی یہ موجودہ حکومت نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہا تو یہ جاتا تھا نا آرے اوپر ظاہر ہے جو بلکل ایک تنقیب کی جاتی تھی یا کی جاتی ہے کہ جناب یہ نگران حکومت تو ان کی بڑی سکورٹیو ہے یہ نگران حکومت ہی ہم نے سامنے نکالا ہے کہ یہ ان کی بلندر کہہ لیں ان کا کرپشن کہہ لیں ان کا جو بھی ہے سکینڈل کہہ لیں جو سامنے لے کر آئے مجید نہیں سامنے لے کر سامنے لے کر سر نگران حکومت والے پھر لوگ ہوتے نا سر وہ تو نگران نہیں ہے فکس کر دی ہے نہیں نہیں سر وہ تو مستقل لوگ آپ نے محتل کر دی ہے نظر وہ تو بروکریسی سے ہے نگران والے ہوتے کچھ دیر والے کچھ دیر والے مستقل ہو گئے مستقل والے محتل ہو گئے دیکھے بات یہ ہے یہ پہلا سٹیپ تھا میرا مقصد یہ ہے کہ نگران حکومت کے ٹائل پر یہ سارا کچھ دی ہے اس کی ذمہ دار اگر بروکریسی ہے تو بروکریسی پر آنا چاہیے پالیٹیشن ہے پالیٹیشن پر آنا چاہیے وزرہ ہے تو وزرہ پر آنا چاہیے چلیں آپ ایک سینئر سینئر پالیمنٹیڈین ہیں اسمبلی جاتے ہیں اسلام آباد میں جاتے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے گا کیا یہ چاروں ہی ذمہ دار ہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی ابتدائی تحقیقات ہیں مزید یہ تو اب اداروں کا کام ہے جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اگر اور لوگ بھی ملوث ہیں چار ہو چھے ہو یادہ سو میں نے تو آپ کو پہلے کام ہاں کسی کے اوپر دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک رانو صاحب کردار کشی کی جاتی ایک میڈیا ٹائل ہوتا ہے آج میں آپ پر یا آپ میرا نام لے کر یہ ٹی وی چینل پر چلا دیا جاتا ہے بعد میں وہی بدا بے گناہ ثابت ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ اس طرح سے بھی اتناف کرنا چاہیے پھر اس طرح سے لوگوں کی ساکھ کو بہت نقصان بھی پہنچا ہے لوگوں نے نیب کی حوالاتوں کے اندر خودکشیاں بھی کیے یہاں پر ٹیچرز کو ہتھڑیاں بھی لگیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو میریٹ بھی ہونا چاہیے انصاب بھی ہونا چاہیے اور لوگوں کی حصوں کا بھی خیال ہونا چاہیے اچھا علی گوھر بلوچ صاحب کیسا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ لوگوں کے ساتھ حکومت میں حصے دار رہے پھر تحریک آپ لوگوں نے ایک چلائی جس کے سربراہ وہ رہے ہر بار میاں نواز شریف صاحب نے جب بھی انہیں منانا چاہا وہ مان گئے لیکن آج کی وہ پریس کانفرنس جو انہوں نے مشترکہ طور پر اسلامباد میں کیا ہے عمر ایوب صاحب کے ساتھ کھڑے ہوگے جس میں عصد کیسر صاحب بھی موجود تھے اور انہوں نے پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ کا ہے تو اب وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے تو کیا وجہ ہے کہ ماضی میں جب وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے تو آپ کو یہ لگتا تھا کہ اصولوں کے اوپر کھڑے ہیں اور اب جب ان کے ساتھ ہیں تو وہ بے اصولی دکھائی دیں دیکھے بات یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی جی ایو آئی پی ایم ایل ایل پیٹی آئی دیگر جس نہیں اور بھی ہماری پارٹی رہے کافی چاہے ہم لوگ اپوزیشن کے اتحاد میں اکٹھے ہوں یا حکومت کے اتحاد میں اکٹھے ہوں یہ کہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مدد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے انتخابات میں ہمارے امیدوار ایک دوسرے کے مدد مقابل ہوتے اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ الیکشن کے بعد وہی پارٹی جو ہیں وہ کوئی حکومتی اتحاد میں اکٹھی ہو جاتی ہیں کوئی آپوزیشن کے اتحاد میں اکٹھی ہو جاتی ہیں مولانا صاحب کی ظاہر اپنی پارٹی ہے وہ کوئی پی ایم ایل ایم کا حصہ نہیں ہے وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہیں اور بلکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حق حاصل ہے کہ چاہے وہ اپوزیشن میں کھڑے ہو یا حکومت میں کھڑے ہو ان کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا وہ ان کی اپنی پارٹی اور ان کی ایک جو ان کی سیاسی حقیقت ہے اس سے انکار بھی نہیں اچھا آپ کے ساتھ جدو جہد کرنے والے جو حضر اختر منگل ان کے ساتھ لوچستان سے تلق رکھنے والے دیگر برے اہم تلین رہنما مولانا صاحب یہ پانچے لوگ وہ تھے احمل ولی خان وغیرہ احمل ولی خان وغیرہ جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ سے آپ کا ساتھ دیا اور برے میاں صاحب کے ساتھ تو کہا جاتا تھا کہ ان کے محمود خانہ چکزئی کے وہ تعلقات ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں یعنی یہ ایک ہے اور میاں صاحب بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے یہ پانچے لوگ آپ ہی کے اتحاد دی تھے اور یہ آخری حد تک عمران خان کی محالفت میں گئے تھے اب کیا وجہ ہے کہ یہ آپ کے یہ قریبی جو لوگ تھے یہ اس سیٹ پہ چلے گئے ہیں اور جو آپ کا الیکشن میں بہترین محالفت کر رہے تھے وہ آپ کے ساتھ آگیا یہ کی بہت نہیں رانا صاحب آپ سیاسی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کئی کہ جو بلوچستان کے حالات ہیں حالات سے مراد میرا کیا سی حالات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس میں آپ نے دیکھا کہ مہنگل صاحب ابتدا میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں جامل تھے اور حکومتی تحاد کا حصہ تھے وہ بعد میں اپوزیشن میں آئے تھے اسی طرح سے جو محمود اچک نئی صاحب ہیں اور دیگر جو سیاسی قائدین ہیں بلوچستان کے ان کے اپنے جو ہیں وہ ظاہر ہے کنسرن ہے بلوچستان سے ریلیٹڈ کچھ ایسی ایسے لوگ تھے جنہوں نے مسلم لیگ نون کو جائن کیا یا ہمارا الیکشن کے اندر ان کے ساتھ ایسی طاون راج جن کے ان پارٹیز کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہاں پر لوکل لیول پر کشید کی ہے تو ظاہر ہے یہ سیاسی پارٹیز اپنے لوکل مفادات جو ان کے سیاسی مفادات ہیں تو ان کو عزیز ہے اس کے ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے یہ بھی اچھی بات ہے خیاتت ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اتحاد بنتے رہے اگر وہ ادھر گئے تو کچھ لوگ اس بات کی کیا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مستقبل قریب میں یہی جو آپ کے ابھی اتحادی ہے جو پہلے یعنی ان کے جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی یہ پیپلز پارٹی بغیرہ یہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے دیکھے بات یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی اسیاسی کسی بھی پارٹی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہاں اگر پلٹیکل پارٹیز میں اتحاد بناتے ہوئے کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کمیٹمنٹس کی ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں سوڑیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شباز شریف صاحب میں وہ مسلائیتے ہیں انہوں نے خاص طور پر جس طرح سے پچھلی اتحادی غمت کو چلائے تو میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ ان کے اتحادی ان سے بہت مطمن رہتے ہیں اب کس حد تک ہوگا اس چیز کی گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی اچھا آپ کے آپ کے بہت برے اتحادی اکسن بھی بس پارٹی آج انہوں نے پنجاب میں آپ کے طرف سے منظور کردہ بلکی کھل کے محلفت کردی دیکھیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے اگر پیپل پارٹی کے اس بل سے ریلیٹڈ تحفظات ہیں تو ہماری پارٹی ضرور پوشش کرے گی کیونکہ ان کو دور کیا جائے اور کیا جانا چاہیے لیکن اس بل کے اوپر جتنی بھی ہماری سافتی تنظیم میں ان کے ساتھ پچھلے دو ماہ سے ہم نے ان کو انگیج کیا ہوا تھا یہ نہیں کہ بات چیز نہیں چال رہی بات چیز چال رہی بہت شکریہ علی گار ولوڈ صاحب اس حوالے سے اپنے کے لئے ناظرین دیگر اشیز پر بات کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے کہ اس نے بتاتے بریک کے بعد خوش آمتی ناظرین چیئرمن پی اے سی کا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پا رہا اب ایک ایسے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کا جو وفت ہے وہ جا کے مولانا سے ملاقات کرے اور پھر بعد میں وہ مشتر کا پریس کانفرنس بھی کر لیں تو جب رانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دھرنوں کی سیاست ہو تو دھرنوں کی سیاست میں اگر جمعیت علمہ اسلام وے کا انصر بھی بیچ میں شامل کر لیا جائے تو وہ کتنی مضبوط سیاست ہو سکتی ہے رانا صاحب پریس کانفرنس آپ نے سنی مولانا فضل اور احمان صاحب علی عمر عیوب صاحب علی کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ تو سنی اتحاد کانسل اجازت نامیہ نہیں ملتی بیٹھ جاتے ہیں وہ اجازت نامیہ مانگتے بھی نہیں کر لیتے ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں پھر کیا بنے گا بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کا جلسہ ہوگا سنی اتحاد کانسل اس جلسے میں شامل ہوگی تحریک انصاف کے ہزاروں کارکن اس میں شامل ہوگئے کس کو رکھیں گے پھر آپ چلنے تو دیں یار یاسر صاحب چلنے دیں زیادہ لمبی کہانی تو چلنی نہیں چلنے دیں بات یہ ہے کہ ایک راؤنڈ تو برا ہو گیا نا ابھی گوھر بلوج صاحب نے کہا کبھی کوئی ادھر چلا جاتا کبھی ادھر چلا جاتا بلکل دوست کاروں نے اور بہت سے لوگ بہت جلد اپنے اپنے گونسلے چھوڑنے والے ہیں ایک ایسی تیز ہوا چلنے والی ہے کہ بہت سے پنچیوں کے گونسلے ختم ہو جائیں گے اور اڑ کر وہ کسی اور کے گونسلے میں بیٹھ جائیں گے آپ انتظار کریں آج یہ جو مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو پتہ کہ کتنے کتنی سیاسی لیڈروں کی نیندیں حرام ہوئی ہوں گے کتنے سیاسی لیڈر جو ہے وہ سوچ رہے ہوں گے جو آج سے دو دن پہلے دعویٰ کچھ اور کر رہے تھے ایک دن پہلے بھی دعویٰ کر رہے تھے نہیں ہم منح لیں گے مسئلہ ہی کوئی نہیں ساڑھی کارل ہو گئی ہے اور ساڑھی کارل جدو ہندی ہیں نوہ دو ہی براغر گھندہ جائیں تو یہ یاسر چلنا ابھی ابھی آپ دیکھتے جائیں میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے پاکستان میں کوئی ایسی ایجیٹیشن ہو جس سے پاکستان کی معاشیت کو نقصان پہنچے لیکن اس کا فیصلہ سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے رانہ عظیم یا یاسر شید یا اور کسی شخص نے نہیں کرنا میں ابھی گوھر پروڑی صاحب کی بات پہ حران ہوں انہوں نے کہا جی وہ تمام صحافتی تنظیموں سے وہ کہتے ہیں مشابرت تو ہی ہے اور صحافتی تنظیموں کی رہے کے بعد ہم نے یہ کر تو پھر ساری صحافتی تنظیمیں اور شاہد عارف صاحب جو ہے وہ اس پہ سٹینڈ لے رہے ہیں اس پہ جو ہے جازو راک صاحب سٹینڈ لے رہے ہیں اس پہ جو ہے خاظم خان صاحب سٹینڈ لے رہے ہیں اس پہ پی ایف ایو جے لے رہے ہیں جی ایم جمالی سٹینڈ لے رہے ہیں پوری پی ایف ایو جے سٹینڈ لے رہے ہیں شامی صاحب شامی صاحب مجی برماد شامی صاحب لے رہے ہیں ایون سلمان غنی صاحب لے رہے ہیں آسم چوڑ صاحب لے رہے ہیں کوئی کون ہے جو نہیں لے رہا تو پھر ان کی مشابرت کس ہوئی ہے اے بڑا کیا نہیں مشابرت ہے یہ اے تو میں اے بھی تو میں اے تو میں اے بھی تو میں اے میں ہے ماں بس ہو گیا جی ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا یہ ایک میٹی ہے جی لیے آپ پاس باگیا پر کٹ لی دی ہے یہ وہی مشابرت ہے جس طرح کی تحقیقات گندا میں اس کینڈل بھی ہوئی ہے نا ویسی مشابرت ہو گئی پوری دنیا پوری دنیا انٹرنیشن فیڈریشن اور جنرلیسٹ کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے وقلا کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے مہارین یہ قانوندان کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے تمام بار کونسلس کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے تمام صحافی یہ کہہ رہے ہیں غلط ہے تو یہ کہتے ہیں جی مشابرت ہو گئی اور ہمیں پھر ان کے نام بتائیں ہم بھی ان کالی بیروں کو دیکھیں ہمیں بھی پتا چلے وہ کون سے لوگ تھے جن نے یہ مشابرت کر کے اوکے کیا ان کے سامنے آنا چاہیے تاکہ پتا چلے نا کون ہے جو کتنے میں آپ نے جا کے بات کر کیا ہے کون ہے جس نے کیا باتا کیا ہے سامنے نام لائیں تاکہ ہمیں پتا چلے کیوں ہمیں بواقع بنائے چاہ رہے ہیں اگر ہماری برادی سے ہیں پھر سامنے لائیں مجھے یقین ہے میری برادی سے کوئی نہیں ہوگا ہمیں یقین ہے کہ ہماری برادی سے کوئی نہیں ہوگا اگر حتی کے عزت کا پہلا پہلا کلیم جو ہے وہ یہ آ جائے ہم پہ تو بہت بات میں آئے پہلا کلیم یہ آئے کہ بشرا بی بی کو کس نام سے پکارا جاتا رہا خان صاحب کو کیا کیا علکاباد دیے جاتے رہے اور جیل میں رہنے کے حوالے سے ان کے تین دن مشکل گزارنے کے کیا بیانات تھے اب اس پہ حتی کے عزت کا پہلا کیس آ جائے تو کیا بنے گا اس کو بھی چھوڑ دیں یہ نہیں بتایا کیا کہنے یہ تو قانون بننے سے پہلے کی بات ہے قانون بننے کے بعد بتائیں کیا ہوا ابھی قانون بنا تو نہیں نا ابھی تو گورنر صاحب نے سائن نہیں کیے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ واپس پھر سے بلوانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ واپس پنجاب اسمبلی کو بجوا دیا جائے تو ایسے ہی ہو گئے انشاءاللہ اس کے واپس تو واپس ہی جائے گا اللہ نے چاہیے تھے اس لیے کہ ازادی صحافت پہ سب متفق ہیں سب متفق ہیں لیکن رضا صاحب ایک سوال ہے یہ صحافت والا جو معاملہ ہے یہ وفاقی موضوعات ہوتے ہیں یعنی یہ کیسا فیل ہو کہ میں کراچی بیٹھا ہوا پنجاب حکومت پر تنقید کروں تو میں اس قانون کے زد میں نہ ہوں لیکن میں پنجاب میں بیٹھ کے بات کروں تو میں اس کی زد میں آ جاؤں تو یہ وفاقی موضوعات کو صوبائیت کے اندر جب تبدیل کریں گے دوسر کے پیچھے وجوہات کیا یا اس طرح اس طرح سب جگہ بھی جاتا تھا انہوں نے کہا جیے ہم پنجاب میں آج رام سے گرا لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں گرانا آتا ہے یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک ٹرائی گئی گئی ہے یا سر اس کے بعد پی بس پارٹی میں مجھے یقین ہے میں بڑی کلیر سبات کروں پی بس پارٹی میں مجھے یقین ہے کہ پی بس پارٹی کبھی بھی ازادی صحافت کے خلاف نہیں چاہے گی میں نے بڑے 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 میں نے دیکھا ہے کہ ان پر جتنی مرضی تنقید کریں وہ بڑے بڑے سکون سے سنتے ہیں برداشت کرتے ہیں جواب دیتے ہیں سر اس سے بڑی برداشت اور کیا ہوگی کہ اتعزاز حیثن صاحب دوسری پارٹی کے بارے میں بات کرتے بھی رہے لیکن پھر بھی وہ سیئی سی کے اندر بیٹھتے ہیں دیکھیں میں بی بس پارٹی کی تعریف کرتا ہوں بلکل بی بس پارٹی اس میں بہترین میں جو چیز ہے وہ کا نکہ نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی برداشت نہیں کرتا تو اس میں وہ سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں اچھا چلے ایک بات کرتے ہیں نکال لینا یہ شروع کریں حکومتی سیاسی جماعتوں سے یہ سب سے بہلے آپ نے سوشل میڈیا ونگ بند کریں کریں نہ بند کتنی کتنی تنخواہ پر مجھ سے پوچھیں کس کس سرکاری ادارے میں کتنی کتنی تنخواہ پر کس کس یوٹیوبر کو رکھا ہوا ہے ہمیں کوئی طرح نہیں ہمارے ساتھ ہیں اچھی بات ہے بلکل اچھی بات ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ان کو اچھی طرح ملتی ہے کہاں پہ کیا سوارش ہیں ہمیں یہ بھی پتہ ہیں کون سا سوشل میڈیا ونگ کس سرکاری ہزارے سے جلتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہیں ماضی میں کون کس پہ الزام لگا تھا ہے سب کے سامنے وہ پہلے اپنے سوشل میڈیا ونگ بند کر لیں پہلے اپنے سوشل میڈیا ونگ یا ان کو بلکل ڈسپرن میں لے آئیں انہیں کہیں آپ نے کسی پر جھوٹی الزام تلاشی نہیں کرنی آپ نے کوئی تصویر ایسی جاری نہیں کرنی جسے کسی کی تظلیر ہو کوئی آپ نے جاری تصویر نہیں پیش کرنی کوئی آپ نے غلط چیز پیش نہیں کرنی ہاں آپ نے مصبت کام پیش کریں کسی نے غلط کیا وہ بھی پیش کریں تو ٹھیک ہے اربور پہ کے بجڈ ہے ان کے اپنی سوشل میڈیا ٹیم پہ یاسر صاحب کسی نہ کسی میک میں کسی نے کسی نے سیاسی جماعتوں نے اپنے بندے پسائی ہوئے اب کون سی سیاسی جماعت ہے جس کا پہلا کام سوشل میڈیا ونگ نہیں ہے سننے میں آیا ہے کہ یہ کوئی کوئی ایسا سسٹم لانا چاہ رہے ہیں کہ جس سے یوٹیوب امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس طریقے سے رضا ربانی صاحب نے بھی بات کی پاکستان پیپلز پارٹی اس میں اچھا اقدام اٹھائے گی پیپلز پارٹی میں کہا رہا ہوں ہم سلام کرتے ہیں پیپلز پارٹی اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان پیپلز کے رنما قادر خان مندخیل صاحب قادر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت قادر مندخیل صاحب پنجاب میں حتیق عزت قانون وہ بل کا پیش کیا جانا مشاورت کے لیے صحافتی تنظیموں کو بولانا پھر ان کے اوپر عمل درامت نہ کرنا اور پھر گورنر کو بھیجوا دینا اس کے اوپر کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی صحافتی تنظیموں کے ساتھ سٹینڈ لے گی اور اس کے واپس ہونے میں اہم کردار ادا کرے گی دیکھتے ہیں ہمارے پوزیشن لیڈر اور ہمارے امسیس وہاں پہ موجود نہیں تھے نہ مشاورت کی گئی ہے اور پھر جب ایک کمیٹی بنائے گئی ہے کمیٹی کی فائنڈنگ یا اس کی ریپورٹ کا انتظار نہیں کیا تو آخر ہے اس کیا جلدہ اس کی نن میں یہ کہوں گا کہ کسی کی پگڑی نہیں اچالنا چاہیے سوشل میڈیا پر جو توفانی بتمیزی یا تربیت دیت گئی ہے مختلف لوگوں کو اور جسے پاکستان میں کوئی شریف آدمی محفوظ نہیں ہے تو مطلب یہ ارگز نہیں کیا کہ آپ جو ہے نا اس کی آر میں کچھ کسی خاص کو نشانہ نہ بنا رہے تو اس سے کیا بہتر نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی سمیت ساتھی تنظیموں کو کی بامی مشہدت سے ایک بل پاس کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا اور اب یہ بل جو ہے نا یہ تو صرف ابھی پنجاب سے محدود ہے کیونکہ اس کبھر کی پاکستان سے تو کوئی تعلق نہیں پنجاب میں جیسا کیوں یعنی جمہوریت کے ساتھ اگر چلنا ہے تو پھر جمہوری رویے اپنانا ہوں گے اور وہی اقدامات اٹھانا ہوں گے بس صورت دیگر حالات وہ قابو میں نہیں رہیں گے بہت شکریہ قادر خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین پروگرم کوئی ختم ہو آ جاتا ہے مجھے اور آرانہ صاحب کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھے گا ملاقات ہوگی کل اللہ نکے بعد